قریب 28 مہینے بعد کیرل کا پترکار صدیق کپن رہا ہوا اس کو ایک ایسے گناہ کے لیے 28 مہینوں تک جیل میں رکھا گیا جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں اکتوبر 2020 وہ مہینہ جب ہاتھرس کے اندر ایک گڑیا کے ساتھ ساموک دشکرم اور اس کی ہتھیا کر دی جاتی ہے صدیق کپن ہاتھرس کا رخ کر رہا تھا مقصد تھا ریپورٹنگ کرنا مگر اس سے پہلے ہی اتر پدیش کی پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے آتنکوات کی دھاراؤں میں اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے پرورٹن نے دیشالے اس پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ کیس درج کر دیتا ہے 28 مہینے تک صدیق کپن کو دونوں ماملوں میں بیل مل جاتی ہے اگر آپ جانتے ہیں دونوں ماملوں میں بیل ملنے کے باوجود کئی ہفتوں تک صدیق کپن کو جیل میں رہنا پڑتا ہے کیوں؟ کیونکہ جس جج کو انہیں بیل دینا تھا وہ بار الیکشنز میں بار کے چھناووں میں بزی تھے ویست تھے آج صدیق کپن رہا ہوا اور اس نے کہا پترکاریتہ اپراد نہیں ہے پشلے 28 مہینوں سے صدیق کپن چیک چیک کر اپنے جیل کی چار دیواروں میں یہی بات کہہ رہا ہے کہ پترکاریتہ گناہ نہیں ہے مگر صدیق کپن کو پتا ہونا چاہیے وہ ایک ایسے دیش میں پترکاریتہ کر رہا ہے جہاں کے پترکار دنگے باز سے کم نہیں ہیں جہاں کے پترکار ستہ کے غلام ہیں جہاں کے پترکار اپنے پرائم ٹائم کارکرموں کی ذریعے صرف اور صرف اراجکتہ پھیلاتے ہیں صدیق کپن اس دیش کے پترکار ہیں جہاں کے پترکار گوڑسے کو اس دیش کے پہلے آتنکوادی گوڑسے جس نے مہاتمہ گاندی کے عدیہ کی تھی اسے بولی وڈ کا ہیرو بتاتے ہیں بشواس نہیں ہے آپ کو سنتے ہیں کیا ہوا تھا آج تک نیوز چینل میں سنیے یعنی اس سمیں عدالت کا درشے کچھ اس طرح کا تھا جیسے کسی ہندی فلم کا کوئی ایموشنل عدالت کا سینو جس میں ہیرو اپرادی ثابت ہو جاتا ہے اور اسے سزا ملتی ہے اور تب عدالت میں موجود درشکوں کی سانوب ہوتی تب بھی نائک کے ساتھی ہوتی ہے تو دیکھا آپ نے یہ پترکار گوڑسے کو ہیرو بتا رہا تھا بولی وڈ کا ہیرو اتفاقا دوستو جس پترکار کو آپ نے دیکھا نا آج سے کچھ سالوں پہلے یہ آدمی کیمرے پر پکڑا گیا تھا سو کروڑ روپے کی کتھت وصولی کرتے ہوئے اور اس کے بعد یہ تیہاڑ جیل میں تھا جس نیوز چینل آج تک نے اس خبر پر ریپورٹنگ کی تھی کہ کس طرح سے زی نیوز کا ایک پترکار کیمرے پر پکڑا گیا اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے جیل گیا اسی چینل نے اپنے پرائم ٹائم کارکرم پر اسے نوکری پر رکھ لیا آج وہ دیش کے پہلے آتنکوادی گوڑسے کا مہیمہ وندن کر رہا ہے مگر مجھے حیرت نہیں ہوتی صدیق اپن ایک ایسے دیش میں پترکار ہیں جہاں کے پترکار بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں سدرشن میوز کے اس پترکار کے خلاف سپریم کورٹ نے تلق تیور اپنا ہے کیونکہ وہ ایک منج سے بھڑکاؤ بیان بازی کر رہا تھا سپریم کورٹ نے پوچھا کہ اس وقتی کے خلاف آپ کاروائی کیوں نہیں کر رہے دلی پولیس کو کہنا پڑا کہ ہاں میلورڈ کر رہے ہیں مگر یہ باز نہیں آرہا اس کو ستہ سے ایسی پروٹیکشن ہے کہ اب بھی وہ ٹوٹر پر اس طرح کے اناب شناب باتیں لکھ رہا ہے اس نے ہاتھی کا انگریزی میں انواد کیا ہے جو کی قائدے سے ایلیفنٹ ہے مگر اس میں بھی اس کو مسلمان دکھائی دے گیا اور اسے وہ کہہ رہا ہے الیفنٹ یہ ہے وہ بھڑکاؤ پترکار دو مثال میں آپ کو دے چکا ہوں صدیق کپن ایک ایسے دیش میں پترکار ہیں دوستو جہاں آپ کے سامنے دو مثال دینا چاہتا ہوں دو بہت ہی سممانت سمچارک چینلز ایک مکیش امبانی کا اور دوسرا ٹائمز او انڈیا اس دیش کا شاید سب سے پرانا نیوز پیپر پرانے نیوز پیپرز میں سے ایک سب سے پہلے دوستو دیکھئے اس کارکرم کے لیے اس آنکر پر دنگا بھڑکانے کو لکر کیس ہوا تھا اور یہ اب بھی پرائم ٹائم میں اسی طرح کا زہر بوتا ہے آپ کے سکرینز پر جہانگیر پوری کا بدلہ مہادیف پر حملہ یاد ہے آپ کو اس شو کے ذریعے یہ پترکار یہ بتا رہا تھا کی راجستان میں جو بلڈوزر چلایا گیا تھا وہ دراصل بدلہ تھا جہانگیر پوری میں چلے بلڈوزر کا جو کی خبر جھوٹی تھی کیونکہ راجستان میں جو گھٹنا ہوئی تھی بلڈوزر کی وہ جہانگیر پوری سے پہلے ہو چکی تھی اور راجستان میں جو بلڈوزر چلائے گئے تھے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی انمتی سے چلائے گئے تھے کیونکہ نگر پالکہ میں پینتیس میں سے بتیس سے تیتیس سدس سے بھاجپا کے تھے یعنی کہ اس کے پیچھے بھاجپا کا دماغ تھا مگر یہ پترکار بھڑکاؤ کارکرم کر رہا تھا جھوٹی جانکاری دے رہا تھا پھر اس پر کیس بھی ہوا اس نے پولیس کے سامنے حاضری بھی لگائی صدیخ کپن اس طرح کے پترکاروں کے دیش میں رہتے ہیں یہ وہ پترکار ہیں جنہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرتن ملتا ہے کیونکہ جب پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچتی ہے دوستوں تو اتر پدیش پولیس انہیں بچانے آ جاتی ہے انہیں چھپا دیتی ہے مثال یہاں نہیں ہے میں نے آپ کو ٹائمز او انڈیا کی بات کی دوستوں ان کے پترکار سے آپ کو ملاتا ہوں آپ کے سکرینز پر بلڈوزر سے زاقر کیسے بچا ہندو اممہ کیسے لٹکی یہ بھی خبر سرسر جھوٹی ان خبروں کے لیے ان پترکاروں کے جیل میں ہونا چاہیے دوستوں یہ خبر کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں بلڈوزر سے زاقر کیسے بچا ہندو اممہ کیسے لٹکی اس کارکرم میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب راجستان میں بلڈوزر چلا تو ایک ہندو عورت کا گھر اجار دیا گیا مگر ایک مسلمان بچ گیا سرسر جھوٹی خبر تھی مگر انہوں نے خبر کر دی اور یہ خبر بھارتی جنتہ پارٹی کے واتس اپ پروپگانڈا کا حصہ بن گیا کروڑوں لوگوں تک پہنچ گیا کہ دیکھو راجستان کے اندر ہندووں پر کس طرح کا اتیачار ہو رہا ہے اس کا کام ہو گیا اس نے جھوٹی خبر دکھائی اور بی جے پی کا کام ہو گیا کیا یہ جیل گئے کیا یہ جیل کے اندر ہیں جیل کے اندر کون ہیں کون تھا صدیخ کپن 28 مہینے تک جیل میں دوستوں ان کی ساری سیونگز ختم ہو گئی تھیں ان کی پتنی اور بچے در در بھٹک رہے تھے گڑ گڑا رہے تھے عدالتوں میں جا رہے تھے فریاد لگا رہے تھے اور آخر کار 28 مہینے بعد صدیخ کپن رہا ہوئے مگر آپ جانتے ہیں خوشی کی بات کیا ہے کہ وہ آدمی ٹوٹا نہیں ہے وہ اب بھی کہہ رہا ہے پترکارتہ ایک اپراد نہیں ہے پرشاسن کو نہ منی لانڈرنگ کے سبوت ملے اور نہ ہی آتنکواد کی سبوت ملے ایک فرضی واہیات کیس کیا گیا جس کے چلتے صدیخ کپن 28 مہینے تک جیل میں رہا دوستوں مگر مجھے حیرت نہیں ہوتی دوستوں صدیخ کپن ایک ایسے دیش میں پترکار ہیں جہاں پرورتن ندیش آلے یعنی ای ڈی نیوز کلک پر 114 گھنٹے کی ریڈ مارتی ہے اور کچھ دنوں بعد انکم ٹاکس بھی جہاں 114 گھنٹے کی ریڈ اسی نیوز کلک پر ماری گئی تھی دوستوں جہاں سے آج میں اپنا ایک کارکرم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں گناہ نیوز کلک کا کیونکہ وہ کسانوں کی آواز اٹھا رہا تھا شاہین باغ کی عورتوں کو جب بدنام کیا جا رہا تھا انہیں پاکستانی بتا رہا تھا تو نیوز کلک صرف آپ کے سامنے تکھ رکھ رہا تھا نیوز کلک وہ منچ جہاں دبوں کچھلوں دلتوں ونچتوں علب سنکھکوں ان تمام لوگوں کی باتیں رکھی جاتی ہیں جب کسان آندولن ہوا تھا تو ہمارے ریپورٹرز میدان میں تھے تب میں نے کئی آپ کے سامنے ایسے کارکرم کیے تھے جو آپ کو یاد ہوں گے میوز کلک کا صرف ہی گناہ تھا صدیق کپن اسی دیش کا پترکار ہے جہاں میوز کلک جیسی سنسطھاؤں پر پرورٹن ندیشالے ریڈ مارتی ہے صدیق کپن اسی دیش میں پترکار ہے صدیق کپن اس دیش کے پترکار ہیں جہاں پترکاروں پر نگرانی رکھی جاتی ہے پیگسس کے ذریعے فون ٹیپنگ کے ذریعے ان کا پیچھا کرتے ہوئے جہاں پیچھا کرتے ہوئے بھی جہاں ان کے فون نمبرز کو سارو جنک کر دیا جاتا ہے اور ان کی پالتو بھیڑ فون کالز کر کر کے انہیں دیش دوئی بتاتی ہے انہیں ماں بہن کی گالیاں بکتی ہے کیونکہ مقصد صاف ہے یا تو ایڈی اور انکرم ٹیکس کے ذریعے آپ کو درائے جائے آپ کو پریشان کیا جائے یا آپ کو ٹرولنگ کے ذریعے دھمکایا جائے آپ کے فون نمبر کو سارو جنک کر کے آپ کو لگا تار ڈرائے جائے یا پھر آپ کا پیچھا کیا جائے آپ کے مند میں ایک ڈر پیدا کیا جائے کیونکہ آخر کار ہم سب تو ایک پریوار کا حصہ ہیں نا ہماری بھی ایک پتنی ہیں ہماری بھی بچے ہیں ہمارے بھی بزرگ ماں باپ ہیں اور جب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے جہاں میں دھمکایا جاتا ہے ڈرائے جاتا ہے ہم پر جھوٹے کیسز کیے جاتے ہیں تب لگا تار ہمارے مند میں ہمارے پریوار کی سرکشہ کو لے کر بھی ڈر بنا رہتا ہے کیونکہ آخر کار ہم ہیں تو انسان نا ہم جو پترکارتہ کر رہے ہیں اس کی قیمت ہماری پریوار کیوں چکا ہے کیوں ہمارے بزرگ ماں باپ کیوں چکا ہے کسی کی پتنی کیوں چکا ہے یا کسی کا پتی کیوں چکا ہے کسی کے ماں باپ یہ قیمت کیوں چکائیں صدیق پن اسی دیش کے پترکار ہے جہاں یہ سب ہوتا ہے وہ آج رہا ہو گئے مگر ایک بات بتا دوں میں آپ کو صدیق پن آخری پترکار نہیں ہونے والے جنہیں ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس نظام کی انترگت اور جیسے کہ میں نے بتایا اور ہر بار بتاتا ہوں کئی پولٹیکل پارٹیز اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ میڈیا پر دباو بنائے رکھو اور پورا پرچار آپ کے پکش میں کام کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اور پولٹیکل پارٹی آئے گی تو کیا وہ بھارتی جانتا پارٹی سے سبق نہیں لے گی میں جانتا ہوں کہ راحل گاندی نے کہا ہوا ہے کہ ہم میڈیا پر اس طرح کا دباو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمارا سسٹم ہی ایسا نہیں ہے کانگریس کا ایسا سسٹم ہی ایسا نہیں ہے مگر دیش کے سامنے 1975 کی بھی یاد ہے جب آپ آتکال لگایا گیا تھا میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس اس مائنسیٹ سے باہر آ گئی ہے مگر وہ ایک بہت بڑا سوال ہے وہ تب ہی سمبھہ ہے جب وہ 2024 میں ستہ میں آئیں گے اور ابھی دلی بہت بہت اور بہت دور ہے تو یہ تمام تتھیں دوستوں جن سے ہم مو نہیں موڑ سکتے ہیں صدیق کپن کی رہائی اس لیے مائنے رکھتی ہے 28 مہینے تک بطرکار کو جیل میں رکھا جاتا ہے مگر تمام دنگائی بطرکار جن کی میں نے آپ کو مثال دی ہے ان کے تمام کارکرموں کی ذریعے وہ آزاد گھوم رہے ہیں وہ ابھی روز اپنے پرائم ٹائم کے ذریعے نفرت اور زہر بوتے رہتے ہیں وہ تمام نفرت وہ تمام زہر جو آپ کے بچوں کی نسوں میں ڈالا جا رہا ہے بھو جائیے کہ آپ اس پروپیگانڈا کا کس طرح سے شکار ہو رہے ہیں سوچئے کہ آپ کے بچے اس زہر کی آنے والے دنوں میں کیا قیمت چکائیں گے کیونکہ اس زہر کا نقصان صرف مسلمان کو نہیں ہے اس کا سب سے بڑا نقصان میرے جیسے ہندووں کو ہے کیونکہ نشانہ مجھ پر ہے تاکہ مجھے برین واش کیا جائے مجھے ڈرائے جائے مجھ میں ہمیشہ ایک فیر سائیکوسس رکھا جائے ایک بھے رکھا جائے کہ اگر فلانا ڈھمکانا ستہ سے چلے گئے تو مغلوں کا راج ہو جائے گا میرے ان باتوں پر گوھر کیجئے گا دوستوں برا مت مانیے گا یہ حقیقت ہے یہ میرا دیش ہے وہ دیش جہاں صدیق کپن ایک پترکار ہے نمسکار